مرڈر کیس سے جڑی ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے شردھا کے پریوار کا بڑا خلاصہ آفتاب کے گھر گیا تھا شردھا کا پریوار اگست 2019 میں آفتاب کے پریوار سے ملے تھے شردھا کے گھر والے آفتاب کے پیرنس سے شادی کی بات کی تب آفتاب کے پریوار نے شردھا کی فاملی کو اپمانت کیا اور کہا دوبارہ کبھی یہاں مت آنا نہ ہی شادی کے بارے میں کوئی بات کرنا یشہ ہمارے ساتھ بنی ہوئی ہے ممبئی سے ان کا رخ کرتے ہیں اور اس وقت بہت بڑی بات یہ کہ شردھا کے پریوار والے شردھا کو لے کر کے چندت تھے اور وہ آفتاب کے گھر گیا اس کے پتا سے بات کرنے کی آپ شادی کی بات کو آگے بڑھائیے اور وہاں سے آپ مانت کر کے شردھا کے گھر والے بھی نکالے گئے جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شردھا کے جو پریوار والے شردھا کے پتا جی نے خود یہ کھلا سا کیا ہے یہ اپنے گھر کی چھت پر ہی پھل اور سبزیاں ہوگاتے ہیں مہینے کا چالیس سے پچاس ہزار کماتے بھی ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو انہیں یہ شادی منظور نہیں تھی یعنی انہوں نے شردھا سے یہ بات کہی بھی تھی کہ کیونکہ وہ ایک دوسرے کاسٹ کا ہے اس لئے اسے شادی نہیں کر یا اس کے ساتھ مجھ جا کے رہے لیکن کیونکہ شردھا کی زد تھی کہ اسے آفتاب کے ساتھ ہی رہنا ہے جس کے چلتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ شردھا کے جو پیرنس ہیں انہوں نے اپنے بیٹی کے وہ زد کو آگے رکھ کے آفتاب کے گھر بھی گئے تھے شردھا کے پریوار والوں کی طرف سے کیا گیا ہے اور انہوں نے صاف کہا ہے کہ کس طریقے سے ان کے ساتھ بد تمیزی ہوئی تھی آفتاب کے گھر پہ شردھا کے پورو ٹیم لیڈر کرنباری نے جس لڑکے کو شردھا کی مدد کرنے کے لئے کہا تھا اس کے ساتھ شردھا کے چیٹ سے بھی کئی اہم جانکاری ملی ہے اس یوک کا نام راحل رائے ہے اور اس نے سامنے آ کر بھی کئی چوک آنے والی بات بتائی ہے دیکھیا جب شردھا نے کہا تھا وہ مجھے مار دے گا آج شردھا وارکر اس دنیا میں نہیں ہے لیکن شردھا کو اس بات کا احساس بہت پہلے ہی ہو گیا تھا کہ جس بے رہم شخص کو اس نے دل دیا ہے وہ ایک دن اس کی جان لے لگا لیکن پھر بھی شردھا آنکھ موندی رہی بات سال دوہزار بیس کی ہے آفتاپ کے ساتھ ریلیشنشپ میں آنے کے کچھ سمیں بار شردھا نے کال سینٹر میں کام کرنے والے اپنے ایک دوست راحل رائے کو یہ بات بتائی تھی شردھا اور آفتاپ پر راحل کے بیان سے جو پانچ بڑی باتیں نکل کر سامنے آئی ہیں اس کے مطابق سال دوہزار بیس میں ہی شردھا نے آشنکہ جتائی تھی اس کے پاس اس چاٹ کو دیکھنے کے بعد پتا چلتا ہے کہ شردھا آفتاپ کے جال میں بری طرح فس چکی تھی اور اس سے دوری بنانا چاہتی تھی اب چیٹ دیکھئے شردھا وارکر دیڑ سے ریپلائی کے لیے سوری شردھا کا دوست کوئی بات نہیں شردھا وارکر کل اس کے پیرنٹس کے گھر جانے کے بعد سب کچھ سلج گیا شردھا وارکر آج وہ گھر چھوڑ دے گا شردھا وارکر لیکن کل کے پٹائی کے وجہ سے میں آج ایسا نہیں کر پاؤں گی مجھے لگ رہا ہے میرا بی پی لو ہے اور مجھے گہری چوٹ لگی ہے اینرڈی نہیں بچی ہے بیٹ سے اٹھنے کی شردھا وارکر میں آج اس کو باہر نکال کر رہوں گی شردھا وارکر جس طرح میں نے تم کو پریشانی میں ڈالا ہے جس طرح سب کچھ ہوا اس کے لیے میں معافی مانگتی ہوں شردھا اپنے اوپر ہو رہے ظلموں کو سہتی رہی شاید اسی وجہ سے آفتاب کے حوصلے بڑھتے گئے اپنے ساتھ لگاتار ہو رہی مارپیٹ کی گھٹنا سے شردھا ڈپریشن کی بھی شکار ہو گئی اور آخر میں شردھا کی موت کچھ اس طرح ہو کہ آج پولیس اس کی ڈیڈ بوڈی کے ٹکڑوں کی تلاش میں جنگلوں کی خاک چھان رہی ہے شردھا مردر کیس کی گتھی کو سلجھانے کے لیے دلی پولیس نے سترہ نومبر کو ایک بار پھر آفتاب کے گھر پر تھاوا بولا اس بار آفتاب دلی پولیس کی ٹیم کے ساتھ موجود تھا یہ ویڈیو آفتاب کو اس کے گھر لے جانے کے وقت کا ہی ہے دلی پولیس نے آفتاب کے گھر میں مردر کے سین کو ایک بار پھر سے ریکریئیٹ کیا تاکہ کوئی سراغ ہاتھ لگ سکے لیکن دلی پولیس کو کوئی خاص سراغ ہاتھ نہیں لگا دلی سے پرموچ شرما اور مومبائی سے یہ شاکوٹا کے ساتھ بھیورے ریپورٹ زی میڈیا یہ اپنے گھر کی چھت پر ہی پھل اور سبزیاں ہوگاتے ہیں مہینے کا 40 سے 50 ہزار کماتے بھی ہیں ان سے سیکھنا ہے تو فریڈم آپ کو ابھی ڈاؤنلوڈ کرو